اگر دنیا میں سب سے وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ کتے اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ کئی بار ان کے لیے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں ساتھ ہی خطرہ محسوس ہونے پر یہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور ان کتوں کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے اس کے دوڑنے کی شمطہ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے چھے سب سے تیز ترہا ڈاغ بریڈز کے بارے میں دنیا کے سب سے تیز کتوں کی لسٹ میں نمبر 6 پر آتا ہے افغان ہاؤنڈ 64 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ افغان ہاؤنڈ اپنی رفتار اور پھورتی کی وجہ سے ڈاغ ریسنگ کے شوکین لوگوں کے بیچ کافی پسند کیا جاتا ہے افغان ہاؤنڈ عام طور پر افغانستان کے تھنڈے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اپنے گھنے بالوں کی وجہ سے افغان ہاؤنڈ اپنی ایک الگ پہچان بناتا ہے نمبر 5 آئی بیزن ہاؤنڈ 65 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ لگانے والا آئی بیزن ہاؤنڈ دنیا کے سب سے تیز کتوں کی لسٹ میں پانچھویں نمبر پر آتا ہے اس ڈاغ بریڈ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 6 فٹ اوچھی جمپ لگا سکتا ہے ان کے نیچر کی بات کرے تو یہ کافی شانت اور انسانوں سے ملنسار ہوتے ہیں 10 سے 12 سالوں تک زندہ رہنے والے اس بریڈ کو اگر آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو صرف 2000 ڈالر یعنی لگ بھرد 1,52,000 روپے میں مل جائے گا 69 کلومیٹر پر آور کی میکزیمم سپیڈ والا یہ کتہ بڑا ہی لا جواب ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ کتے ایجیپٹ کے راجاؤں کے شکاری کتے ہوا کرتے تھے ایجیپٹین کنگز ان کی سپیڈ اور پیشنس کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے یہ کتے ریگستان سے لے کر پہاڑی علاقوں تک ہر جگہ آرام سے بھاگنے میں سکشم ہیں نمبر 3 ویزلا دنیا کے سب سے تیز کتوں کے لسٹ میں نمبر 3 پر آتے ہیں ویزلا بریڈ ڈاکس 71 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ والے ان کتوں کی نزل ہنگری میں آرگینیٹ ہوئی اسی لیے انہیں ہنگیریان پوائنٹر بھی کہا جاتا ہے ویزلا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر وقت اپنے مالک سے چپکے رہتے ہیں چاہے وقت کتنا ہی مشکل ہو یا پھر مزیدار کئی بار ویزلا کو ہنٹر ڈاکس کا درجہ بھی دیا جاتا ہے لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ کتے ہنٹنگ تبھی کرتے ہیں جب ان کا مالک خطرے میں ہوں نمبر 2 جیک رسل ٹیریر 72 کلومیٹر پر آور کی ٹاپ سپیڈ والا یہ کتہ دکھنے میں جتنا کیوٹ ہے اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا بھی ہے یہ بریڈ کافی زدی قسم کی بریڈ مانی جاتی ہے اس کے علاوہ جیک رسل بہت زیادہ بھوکنے کے لیے بھی دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اس بریڈ کے ڈاکس لگ بھگ 13 سے 16 سالوں تک زندہ رہتے ہیں نمبر 1 گریہ ہاؤنڈ اگر دنیا کے سب سے تیز کتوں کی بات کریں تو گریہ ہاؤنڈ کا نام نمبر 1 پر آتا ہے 73 کلومیٹر پر آور کی میکزموم سپیڈ والے اس نسل کے کتوں کو اسپیشلی ڈاک ریسنگ کے لیے خرید آ جاتا ہے عام طور پر یہ ڈاکس مارکٹ میں 70,000 سے 3,000,000 روپے تک بیچے جاتے ہیں ان کے نیچر کی بات کریں تو یہ ریسنگ کے اپنا کام کرنے کے بعد سونا یا آرام سے لیٹے رہنا کافی پسند کرتے ہیں دوستو ان تیز تگار گتوں میں سے کون سا کتہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور آگے بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لوجکل لوگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ